موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ربنا وادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزریاتهم انکانت العزیز الحکیم اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں یقینا تو غالب وہ باحکمت ہے یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہو یعنی انسانوں کے ساتھ ان کی اولاد ان کے آبا و اجداد بھی جنت میں ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح سی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورة الطور میں اس طرح بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی ان کو ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کمی نہ کی یعنی سب کو جنت میں اس طرح ایک سا مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلی مقام اتا کر دیا یہ نہیں کہ اعلی مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام پر لے آئے بلکہ ادنا مقام والے کو اٹھا کر اعلی کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کا مقام ادنا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل سے جنت میں علی مقام دیں گے اور ایک شخص کے ساتھ اس کے آبا اس کے اولاد بھی اگر وہ نیک ہے والد نیک ہے دیکھئے کیسا ہے نا یہ آیت اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اگر باپ نیک ہے اور باپ کی پیروی کرتے ہوئے بچے بھی نیک بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین جنت میں ان کو ساتھ میں رکھے گا جنت میں اللہ رب العالمین ان کو ان کی رفاقت عطا کرے گا اللہ رب کتنی بڑی بات ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پہلے تو ہم خود نیک بنیں اور ساتھی ساتھ یہ فکر کریں کہ ہماری بیوی ہمارے بچے یہ سارے کے سارے نیک ہوں تاکہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہو سکے اور ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا ہم نے کچھ دستاویز یعنی جو حضرت ابو بکر نے وسیعت لکھوائی تھی وہ وسیعت ہم نے پڑھی کہ آپ نے کیا لکھوائیا تھا مکمل وسیعت ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ہم نے جانا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنی مہر لگائی اور حضرت عمر بن خطاب اسید بن حدیر اور اسید بن سعید قرادی کے سمرہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس دستاویز میں مذکور شخص جس کا نام میں نے لکھا ہے اس شخص کی بیعت کروگے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں ہم راضی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر نے اپنے گھر کی کھڑکی سے ان لوگوں کی طرف جھاکا اور جھاک کر کے فرمایا کہ لوگوں میں نے یہ خلافت ایک شخص کے سپرد کی ہے کیا تم اس کی نامزدگی پر راضی ہو سب انہیں ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں اے اللہ کے رسول کے نائب ہم آپ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہے اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اسی صورت میں آپ کے اس خلیفہ منتخب کیے ہوئے شخص کو قبول کریں گے جب وہ شخص عمر بن خطاب ہوں گے یعنی دیکھیں کیسا نا اللہ تعالی جب کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو سارے لوگوں کے دل میں اس کی محبت اس کا نام پیدا کر دیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر کے وقت بھی کیسا ہو گیا کہ لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ ابو بکر ہی خلیفہ بنے اب حضرت عمر کے وقت پر بھی لوگوں کے سارے صحابہ اکرام کے جیسے حضرت عثمان نے بولنے سے پہلے عمر کا نام لکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے نام لکھوا رہے تھے نام لکھوانے سے قبل بے ہوش ہو گئے تو حضرت عثمان نے جو ہے فوراں ہی حضرت عمر کا نام لکھ دیا یہاں پر حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم اسی وقت آپ کے خلیفہ کو قبول کریں گے جب وہ عمر بن خطاب ہوں گے حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر نے کہا علی سکون رکھو سکون رکھو وہ حضرت عمر بن خطاب ہی ہے اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں نے ایک ساتھ بغیر کسی فتنے کے بغیر کسی پریشانی کے جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ مان لیا تو ناظرین یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی خلافت سے دستبردار ہونا انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی طور سے قطع فرمائیں آمین اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ